بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے کچھ دن قبل دبائی کرون پرنش شیخ حمدان بن محمد نے اپنے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کی کہ اگر آپ دبائی میں کوئی بھی انسانیت کے لئے اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اس کی تاریف کرتے ہیں اور ہائلٹ کر کے انعام بھی دیتے ہیں بیلڈنگ سے گرتی بلی کو ریسکیو کرنا یا روڈ کے درمیان سے کنکریٹ ہٹانا تازہ تری مثال ہمارے سامنے ہیں جس پر دبائی کی طرف سے اچھا کاسا انعام بھی دیا گیا تھا آج دبائی میں اسی طرح کی ایک اور مثال سامنے آئی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی وزیرستان سے تعلق رکھنے والا دبائی رہائشی کس طرح پولس کی غیرمجودگی اور سگنل بریک ہونے کی صورت میں ایک پروفیشنل طریقے سے چاروں طرف سے آنے والی گھاڑے کو کنٹرول کر رہا ہے اگر آپ اس کام میں پروفیشنل نہیں یا حاضر دماغ نہیں تو چاروں طرف کی ٹریفک کو پروفیشنل طریقے سے کنٹرول کرنا ممکن ہی نہیں ہے عمل تو یہ کہ اگر آپ نے یونی فارم نہیں ڈالا تو کوئی بھی آپ کی بات آپ کے اشارے پر عمل نہیں کرے گا بلکہ نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن جہاں پر پاکستان ایکسپیٹ نے پروفیشنل طریقے سے گھاڑے کو کنٹرول کیا وہی دات ان لوگوں کو بھی دینی چاہیے جنہوں نے اس فرد کو اوے کیا اور پوزیٹیو رسپونس دیتے ہوئے اپنی جگہ پر رکے رہے کہتے ہیں کہ جگہ جگہ کا بھی حساب ہوتا ہے یہی کام اگر وہ پاکستان یا انڈیا میں کرتا تو کوئی بھی قانون کو فالو نہ کرتا اپنی من مانی کرتا لیکن یہاں عباس کان نامی شخص کو اوے بھی اسی وجہ سے کیا گیا کیونکہ متحدہ عرب امرات میں قانون کی پاس طریقی جاتی ہے جہاں لوگوں نے ضرب دکھایا وہی عباس کان نے ٹریفک کنٹرول کر کے جو کام کیا قابل تریف ہے اور سچ میں انہام کا حق دار بھی بنتا تھا جو اسے ملا بھی ہے جب پاکستانی نیشنل عباس کان ٹریفک کنٹرول کر رہا تھا اسے وقت کسی نے کار میں بیٹھے ہوئے ویڈیو بنائی حسن نکوی نامی شخص نے جیسے ہی اس ویڈیو کو شوشل میڈیا ایپ پر اپلوڈ کیا فوراں سے ویڈیو وائرل ہو گئی جسے دبائی پولیس کی طرف سے بھی دیکھا گیا جیسے ہی ویڈیو دبائی پولیس تک پہنچی دبائی پولیس نے عباس کان کو بلایا اس نے جو کیا اس کی تعریف کی اور انہامی رقم پچاس ہزار درم عباس کان کو دیا پچاس ہزار درم پاکستانی تقریباً انتیس تیس لاکھ روپے بنتے ہیں عباس کان کو اس کے کام کا صلح مل گیا اور دنیا بر میں پاکستان کا سر فخر سے بلند بھی کیا تینکیو عباس کان تینکس فور واشنگ سسکرائب ٹو عباس بیزار ٹو